بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے دو سال پہلے پانچ اگست کو جو تھری سیمٹی اور تھرٹی فائیوے کشمیر میں مودی نے اجید نے امید نے شنکر نے مل کر ہٹلر مودی نے جو مسلمانوں پر اور کشمیریوں پر جو عذاب مسلط کیا ہے اس کے خلاف پاکستان کی قوم اپنے جذبات کا اظہار کرے گی اور یہ ہندوستان صرف کشمیریوں کے لیے نہیں وہ عمران خان کی حکومت جو کشمیر کی کھل کر حمایت کر رہی ہے اس حکومت کے لیے فیٹف سے ایک دن پہلے اس نے جوہر ٹاؤن میں دھماکے کرائے ہم نے وہ سارے اس کے وٹنسز کٹھے کر لی ہیں اور سارے ملزموں کو پکڑ لیا ہے پھر فیٹف سے ایک دن پہلے یہی کیا نہیں بلکہ کوئٹا میں بھی کیا اس وقت جتنی دہشتگردی پاکستان میں ہو رہی ہے یا اللہ معاف کرے جو ہندوستان کے ناپاک ادارے ہیں اس میں ہٹلر مودی کی سوچیں شامل ہیں اور ساری ہماری قوم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس ریجن میں حالات جو ہیں وہ تیزی سے بدلنے جا رہے ہیں اس ریجن کے حالات میں یہ پانچ چھے مہینے بہت اہم ہیں افغانستان پر شاہ محمود کی سربراہی میں پرائیم نسٹر نے کل ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کا انٹیریر بھی حصہ ہے اور انفرمیشن بھی حصہ ہے افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے اور افغانستان کے فیصلے افغان قوم کے فیصلے ہیں جو افغان قوم فیصلہ کرے گی وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے لیکن جو بات میں آپ کو دو چھوٹی چھوٹی میں بھول جاؤں گا ایک تو ہم نے جو اس کے بعد کویسچن کی پریس کنفرنس کی بجائے نو منٹ کر دیں آٹھ منٹ کر دیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ویکسینیشن سنٹر کے اٹیسٹیشن کے لیے چھے سو اسی جو سنٹر کھولے ہیں کل اس میں دو لاکھ لوگ آئے ہیں تھوڑے دیر ذرا انتظار کر لیں سب کو جاری کریں گے ہم میں اتنی کپیسٹی نہیں ہے ہم ایک لاکھ کو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اٹیسٹ کر سکتے ہیں آٹھ ایک دن کے بعد ہم اپنی کپیسٹی بڑھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے وزارت داخلہ خواہ و نادرہ ہو خواہ و ایف ای اے ہو خواہ و پاسپورٹ ہو خواہ ویزا سیکشن ہو خواہ و ایمیگریشن ہو سارے گن کو پاک کر دیں گے بلکل صاف کر دیں گے جھاڑو پھیر دیں گے کرپٹ لوگوں کے خلاف اور بلدیات کے لیے ہم نے جو پچاس وارڈ تھے الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا ہم نے ایک سو ایک سو دس وارڈ جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں دور جدید کے تقاضوں کے این مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک ٹوٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کافی بک کروائیں یا وزٹ کریں موسیقی